فاقی وزیر فیصل وارڈا کے خلاف ناہلی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلد سماد کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور کر لی درخواست گزار کے مطابق کاغذات نامزد کی جمع کراتے وقت فیصل وارڈا امریکی شہریت رکھتے تھے عدالتی ہدایت کے باوجود فیصل وارڈا نے جواب جمع نہیں کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر فیصل وارڈا کے خلاف ناہلی کیس جلد سماد کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سامر فاروق نے زمن میں ریجسٹر آفیس کو ہدایات جاری کر دی درخواست گزار میاں فیصل کی جانب سے بیرسٹر جہانگیر جدون عدالت میں پیش ہوئے جنہوں نے اس ادا کی کہ کیس کو آئندہ ہفتے کے لیے مقرر کیا جائے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کاغذات نامزد کی جمع کراتے وقت فیصل وارڈا امریکی شہریت رکھتے تھے ان کے خلاف ریٹ پیٹیشن کی گزشتہ سماعت 29 جنوری 2020 کو ہوئی درخواست گزار کا کہنا تھا کہ فیصل وارڈا کو دوری شہریت چھپانے پر ناہل قرار دینے کی درخواست زیر سماعت ہے فیصل وارڈا نے 11 جون کو کاغذات نامزد کی جمع کرائے جو ریٹرننگ افسر نے 18 جون کو منظور کیے درخواست گزار نے کہا کہ فیصل وارڈا نے امریکی شہریت ترک کرنے کی درخواست 22 جون کو جمع کرائے درخواست گزار کا موقف ہے کہ فیصل وارڈا نے غیر قانونی طور پر پبلک آفس سنبھال رکھا ہے انہوں نے ابھی تک ناہلی درخواست پر اپنا جواب عدالت میں جمع نہیں کروایا درخواست گزار کا مزید کہنا ہے کہ فریقین جان بوچ کر معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں جنوری 2020 کے بعد سے کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا عدالت حالیہ نے فیصل وارڈا اور الیکشن کمیشن سمیت فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے